اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے ویورز آج جو ریسپی میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں وہ بھی بڑی عید کے حوالے سے ہے بہت مزے کی اور آسان سی ریسپی ہے میں آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں کڑاہی تکا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ڈرائی بیف بوٹی بھی کہہ سکتے ہیں کڑاہی تکا بھی کہہ سکتے ہیں یہ تکے جو ہیں یہ لوہے کے کڑاہی میں بننے تو زیادہ اچھے بنتے ہیں ویسے آپ کسی بھی پین میں بنا سکتے ہیں لیکن اس میں بنانے سے یہ ہے کہ تھوڑا سموکی فلیور بھی آ جاتا ہے یہ دیکھیں کڑاہی کے نیچے میں نے فلیم پہلے سے ہون کر دی ہے اس میں اب میں یہ بیف ڈالوں گی بیف لی ہے میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بنائی ہیں یہ دیکھیں ساتھ اس کے یہ چربی بھی ہونی چاہیے جس کو ہم روغن کہتے ہیں ایک دوسری چربی ہوتی ہے وہ نہیں ڈالنی جو روغن ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اگر روغن ہوگا تو وہ اسی میں ہی فرائے بھی ہو جائیں گی بوٹیاں ٹکے جو ہیں وہ اسی میں فرائے ہو جائیں گے اس میں آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں ابھی بہت تھوڑی سی ہے چربی روغن اس لیے میں اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کروں گی گوشت میں نے ڈال دیا ہے اگر آپ بڑی عید پہ بنائیں گے تو بڑی عید پہ یہ ہے کہ بلکل فریش گوشت ہوتا ہے ہے تو یہ بھی فریش لیکن میں نے کل مانگوایا تھا فریز کیا ہوا تھا اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر رہی ہوں بلکل فریش ہوگا تو آپ کو پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں وہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں نمک یہ دیکھیں پانی ڈال کے میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ ان ٹکوں میں کالی مرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن لیکن میں صرف اس میں نمک ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ نمک والے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اب میں اس کو ڈھک رہی ہوں اور فلیم بلکل کم کر دی ہے میں نے ان کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اتنی دیر پکانا ہے کہ گوشت گل جائے اور پانی بھی ڈرائے ہو جائے ٹکوں کو میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتی رہوں گی کہ ان کا پانی خوشک تو نہیں ہوا یا گوشت گلہ ہے یا نہیں بس ہم نے اتنا پکانا ہے کہ بس گوشت بھی گل جائے اور اگر پانی کی ضرورت ہوئی تو تھوڑا سام اور بھی ڈرائے کر لیں یہ دیکھیں جی ٹکوں کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے بہت ہی کم پانی رہ گیا ہے اب میں اس کو چیک کرتی ہوں کہ گوشت گل گیا ہے یا نہیں جی گوشت گل گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی چکنائی اس میں نظر آ رہی ہے آپ کو وہ چربی کی وجہ سے ہے جب آپ ایدوے بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ چربی زیادہ نکال کے ڈال لیں اندر لیکن میں اب اس میں تھوڑا سا بلکل آئل ڈال رہی ہوں اور چار پانچ منٹ اس کو فرائے کریں گے کربانی کے گوشت میں ہمیں آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں وہ اسی میں پکے گی تو زیادہ مزے کے بنیں گے ٹکوں کو ہم نے اتنی دیر فرائے کر رہے ہیں کہ تھوڑے براؤن براؤن سے ہو جائے یہ دیکھیں جی ہمارے مزے دار سے کڑاہی تک کے تیار ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں ان پر لیمن نچوڑ کے کھائیں تو ان کا ٹیسٹ مزید بڑھ جائے گا اید پر آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ جا کے آل کے آپشن پہ کلک ضرور کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ